بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشفین کے دستخان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ جہاں کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سنویں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آج جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن کارن سو اس کا پہلا سٹیپ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ایک پاو بونلیس چکن ہم نے لے لیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کارن فلور ہے یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ون ٹی سپون ہی کٹی ہوئی کالی مرچ ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس لسن ادھرک کا پیسٹ ہے جو ہم شامل کریں گے یہ چکن میں ہم چیزیں شامل کریں گے ابھی جو مسال ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے نمک جو بھی آپ شامل کر لیں نمک کالی مرچ لسن ادھرک کا پیسٹ یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون ہوگا یہ اندے کی زردی کارن فلور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے ہم آئل لینا ہے پھرے پان میں آئل لے کے تو ان بوٹیوں کو الگ الگ سے فرائے کر لینا ہے آئل ہم نے زیادہ نہیں لیا کم لیا یہ تقریباً ہمارے پاس ہوگا 4 تیبل سپون اس میں ہم اس چکن کو فرائے کر لیں گے الگ الگ سے آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا آئل گرم ہونے دیں گے یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہم نے رکھنی ہے اس کے لیے اور الگ الگ سے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ یہ آپس میں یوگنا جائے کلکل چھوٹے سائز کی بوٹی ہونی چاہیے اور ہمیں اچھا تاکہ انہیں گولڈن کلر دینا ہے جب تاکہ انہیں اچھا کلر نہیں آتا ہم انہیں پکنے دیں گے اچھے طریقے سے چکن دیکھیں گے اچھا سا اس کو کلر آ چکا ہے گولڈن سا ہم نے اس کو ایسا ہی رکھنا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے چکن لیا ہے جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے چکن کو بون لیس کر لیا ہے تین ننڈے جو ہم نے پھینٹ لیا ہیں ایک کپ کے برابر ہمارے پاس کارن ہیں دو گاجر جو ہم نے چھوٹے سائز میں کٹ کر لی ہے اور ایک کپ ہمارے پاس بند گو بھی ہے اور ایک چھوٹی شملہ میرز جو ہم نے لی ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کالی میرز پاورڈر ہے اور ٹو ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لیسن ہے جو ہم نے چاپ کر لیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا تھا اور اس میں لیسن ڈال لیا ہے ہم نے سوپ کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں آج یہ طریقہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ صحیح چائنیز رسٹورنٹ کا طریقہ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا لیسن کو ہم نے زیادہ ٹک نہیں کرنا اب اس میں سب سے پہلے ہم گاجر شامل کریں گے کیونکہ گاجر تھوڑی آڈ ہوتی ہے اس کو ہم نے کچھ دیر پکانا ہے گاجر کو ہم نے 3 سے 4 منٹ تک کک کرنا ہے باقی جو سبزی ہمارے پاس وہ ہم باد میں شامل کریں گے 3 سے 4 منٹ کک کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے ساتھ ہی ہم باقی سبزی بھی شامل کریں گے ہم نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا پھر ہم نے اس کو یہ ہمی میں ڈال دینا ہے کون شامل کریں گے ہم ساتھ ہی نمک شامل کریں گے کارلی میرس کو ہم نے یخنی میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا مباد میں جب اس کو سرو کریں گے تب شامل کریں گے اب ہم اس ساری سبزی کو اور چکن کو یخنی میں شامل کرتے ہیں یہ تقریباً 4 سے 5 لوگوں کے لیے جو ہم سوپ بنا رہے ہیں یہ یخنی ہمارے پاس ہے اب ہم اس میں یہ سارا سبزی شامل کر دیں گے یہ ساری جو اب یہ آپ کے سامنے ہم نے خوک کیا ہے یہ اُبلنا شروع ہو چکا ہے یہ ہاف کالی میر چمیس میں شامل کریں گے اور آپ بعد میں کریں گے چاہ دیں کہ اس کا رنگ اچھا سا آئے اگر کالی میر چبی سے زیادہ ڈال دی تو سوپ کا کلر اچھا نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ اچھا سا ہمارا پاک چکا ہے اب ہم اس میں کارن فلور شامل کریں گے یہ 4 ٹیبل سپون ہم نے کارن فلور لے لیا ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں جی طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گلٹی گیرہ نہ رہ جائے جتنا گھڑا آپ رکھنا چاہتے ہیں بعض لوگ اس کو مطلب زیادہ ٹھیک پسند کرتے ہیں بعض کم پسند کرتے ہیں تو اس لئے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو زیادہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں یا کم ساتھ آپ نے کارن فلور شامل کرنا ہے اور ساتھ چمچہ چلاتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا ٹھیک ہو چکا ہے تھوڑا ٹھنڈا ہونے پہ بھی سوپ ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی تو یہ پک رہا ہے ساتھ ہم انڈا شامل کریں گے جس طرح ہم نے کارن فلور شامل کیا ہے ساتھ سا چمچہ لانا ہے انڈا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے کیونکہ انڈے کی سمیل نہیں جاتی اگر وہ اچھے طریقے سے نہ پکے تو یہ 4 ٹیبل سپون ہم نے سرکا لے لیا ہے تب ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے یہ ہمارے پاس 4 سے 5 ہری مرچیں جو ہم نے کار لیے یہ سوپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں ان کو سرکے میں ہم نے پکانا ہے اب وہ چکن شامل کریں گے جو ہم نے فرائے کیا تھا سوپ ہمارا تیار ہے بس اس کو ہم نے 1 سے 1.5 ملتہ کی پکانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرچوں کا رنگ بدل چکا ہے سرکے میں سرکے میں پکنے کے بعد مرچوں کا رنگ کچھ ایسا ہو جاتا ہے یہ آپ سوپ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے سوپ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ تھنڈا ہونے پر مزید گاڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کو ابھی تک کر لیں گے تو یہ جب تھنڈا ہوگا تو بہت زیادہ ہو جائے گا یہ ہماری ریسپی جی تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی امدہ بنی ہے یقینن آپ کو پسند آئے گی آپ بھی لازمی اس کو ٹرائے کریں سردیوں کی یہ ایک بہترین ڈش ہے اگر تو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا موسیقی موسیقی